موسیقی آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ایک میرے دیکھویں یہ جو آپ نے آواز لگا ہی اچھا ابھی خموشی سے سننا خموشی سے سننا یہ جو آپ نے آواز لگائی اس سے کسی کو کوئی شک ہے کہ عزت بھی اللہ دیتا ہے اور صلت بھی اللہ دیتا ہے جب میں جلسے کے سامنے آتا ہوں سارے جلسے میں سے ڈیزل 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 کی آواز شروع ہو جاتی ہے اب یہ سنیں یہ اس آدمی کے متعلق جو اپنی سیاست اسلام کے نام پہ کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو تو معاف کر دیتا ہے جو اتنا بڑا دعویٰ نہیں کرتے کہ میں اسلام کا لمبردار ہوں اور پھر ایک ڈیزل کے پرمنٹ پہ اپنا ضمیر بیج دیتا ہے اس کو اللہ نہیں بچتا نہ اس دنیا میں نہ آگی دنیا میں تو یہ ہم سب کے لیے برتناک ہے کہ جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ چلاک ہے بڑا کر مند ہے بڑی اچھے چھے گفتگو کرتا ہے لیکن اوپر والا جانتا ہے اور اس کے اس کی مرضی سے ایک انسان کو اللہ عزت دیتا ہے ایک کو ذلت دیتا ہے اس کے عمال کی وجہ سے تو آج کہاں مفتی صاحب ان کے والد اور کہاں خضل رمان جو بھی میں جلزہ شروع کرتا ہوں ڈیزل 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 کی عباد شروع ہو جاتی ہے اچھا آپ کرو پہلے تو میں آپ سے محضر چاہتا ہوں جس طرح آپ نے ہمیں دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں سویپ کروایا تھا مجھے اور آپ کے پاس آنا چاہیے یہ تھا لیکن میں انتہاں آ نہیں سکا آپ کو پتہ ہے مافیا کا مقابلہ کر رہا تھا دوسری ایک تو میں محضر چاہتا ہوں دوسری دوسری سنیں دوسری چیز دوسری میں آپ سے محضر چاہتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو تحریک انصاف کے نمائندے دیئے تھے انہوں نے بہت مایوس کیا نمازو چاہتا ہوں اس لیے اس باری پہلے تو میں شاید خجک جیسا نوجوان لے کے آیا ہوں بیسے والے لوگ بھی لاسکتے تھے بیسے والے لوگ بھی لاسکتے تھے فرید طفان جیسا ایک کارکن لے کے آیا ہوں ورکن لے کے آیا ہوں بہت محضر آپ کے علاقے میں کانٹریکٹر پھر رہے ہیں صرف اور صرف سیاست میں آنے کا ایک مقصد ہوتا ہے پیسہ بنانا اور آپ کا علاقے کو پر میں آتا ہوں یہاں جو رویلٹی کا ایشو ہے ایک تو وہ کانٹریکٹ بھی مل جاتے ہیں اور آپ کی جو رویلٹی آتی ہے اس کو پر بھی ہاتھ مارنے کی کوشش کرتے ہیں نظر ہوتی ہے تو میں آج دو چیزیں شروع کرتا ہوں ایک تو میں نے جو پچھلی باری ہمارا پانچ سال گزرے میں نے ایک اس رتیجے پر پہنچا ہوں کہ جدر جدر رویلٹی ملتی ہے جن ڈسٹرکٹس کو گیس کی یا تیر کی ہم ایک نیا نظام لے کے آ رہے ہیں اور وہ نیا نظام یہ یہ ذرا سنیں کیونکہ آپ ماشاءاللہ میں آپ کو داد دیتا ہوں بہت شعور رکھنے والے لوگ ماشاءاللہ کرکتے ہیں تو ہم نے بلدیاتی نظام میں کیا کیا ہم نے یونین کانسل کے الیکشن کروا ہے اور جو بھی یونین کانسل میں ناظر الیکٹ ہوئے ان سے انڈیریکٹ الیکشن پہ ڈسٹرکٹ کا ناظر بنا دیا یہ سسٹم غلط ہے کیا غلطی ہے پیسہ کلتا ہے پیسے دے کے یونین کانسل کے ناظروں کو پیسہ دے کے کانسلرز کو ناظر بن جاتا ہے اور جو آپ نہیں جو پیسہ دے کے ناظر بنتا ہے وہ پھر آپ سے پیسہ بنائے گا چوری کر کے لہٰذا نیا سسٹم ہے ہم آپ کو بتا رہا ہوں ہم نے اپنے تجربے سے سیکھا اب ہم کیا کریں گے اب ہم ڈیریکٹ الیکشن کروائیں گے ناظر کے سارے زلے سے ڈیریکٹ الیکشن کروائیں گے تاکہ وہ پیسے دے کے ناظر نہ بنائیں اور ہم کیا کریں گے وہ ذرا جھنڈا ایپن جھنڈا جیچے کر دو نہیں دیکھ سکتا اچھا سنیں اچھا سنیں میں یہ بات پوری کرلوں تو ہمارا جو بلدیاتی نظام ہوگا ڈیریکٹ الیکشن صاحب اپنا ڈیسٹرک کا ناظر اس آدمی کو دے گی جس کو سب سے پہلے ایڈمنسٹریشن کا ایکسپیرنس ہو جو ڈیسٹرک چلا سکے اس کو ہم کھڑا کریں گے وہ رجھ ہوگا وہ اپنے ساتھ پوری ٹیم ٹیکنوکریٹس کی بنائے گا وہ ٹیکنوکریٹس کی ٹیم وہ یہ دیکھے گی کہ کرد کے مسئلے مسائل کیا ہیں سب سے بڑا مسئلہ کرد کا پانی ہے پانی کے لیے آپ کو سیاستدان آپ کو مسئلہ نہیں حل کریں گے یہ آپ کو پروفیشنلز کریں گے جو پورا پلان بنائیں گے سارے کرد کا پلان بنائیں گے سنیں مل بات یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ ساری مغربی جمہوریت میں اس طرح بلدیاتی نظام چلتا ہے کہ لندن کا میر ہے لندن کا میر دیریکٹ کلیکٹ ہوتا ہے پیرس کا میر دیریکٹ کلیکٹ ہوتا ہے یہاں ان دیریکٹ کلیکشن سے لوگ آتے ہیں اپنا پیسہ دے کے لوگ آتے ہیں اُن پر آکے پھر پیسہ بنانا شروع کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ ایک نیا بلدیاتی نظام لے کے آئیں گے دیریکٹ کلیکشن سے نازم اس کے پاس ٹیکنو کریٹس ہوگے وہ رائنٹی کا فیصلہ کریں گے کہ کرد کی سب سے زیادہ ضروری آپ کدھر ہیں پانی ہے یونیورسٹیز ہیں ہسٹیکل ہیں وہ فیصلہ کریں گے آپ کے لوگ الیکٹ ہو کے آپ کے مشابہ سے فیصلہ کریں گے بجائے اس کے بجائے اس کے کہ جو اب ہوتا رہا ہے کہ ایم پیز ایم پی کا کام ڈیولپن نہیں ہوتا سنیں کہیں مغرب میں سنیں کہ ایم پیز ایم ایز کو ڈیولپن فنڈ لے ہیں کئی سنیں کئی دنیا میں یہ نہیں ہوتا کرپشن تو شروع ہوتے سے ہوتی ہے جب آپ ایم پی کو اور ایم 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 کو ڈیولپن فنڈ دے دیتے ہیں ایم 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 کا کام قانون سازی ہوتا ہے ڈیولپن نہیں ہوتا کرپشن تو اس طرح آتی ہے اس لیے سب سے پہلے ہم ایک نظام جو ہم نے سیکھا پانچ سال سے اس کو بدلیں گے سارا ڈیولپن کروائیں گے بلدیات کے ذریعے ایم 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 اور ایم پی کا کام قانون سازی ہوگا سمجھ گئے نا اب مجھے در لگ رہے ہیں میرے ایم پیز کو مشکلی نہ پڑھ دے جو میں باتیں کر رہا ہوں اچھا دوسری چیز دوسری چیز سنیں دوسری چیز ہے تساب سب سے پڑا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ جو پیسہ عوام پہ پھر چھونا ہوتا ہے وہ چھوڑی ہو جاتا ہے لوگوں کی جھیبوں میں چلا جاتا ہے اس کا کیا طریقہ اس کا طریقہ یہ ہے میں آج آپ کررک کے لوگوں آپ کے سامنے یہ دعویٰ کر رہا ہوں سنیں کیا کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں کیا کیا کہہ اچھا 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 آپ ڈیزل پہ پھسے ہوئے ہوں میں آگے تو میں کر جا ہوں اچھا سنیں آپ اتصاب کیسے ہوگا سنیں اتصاب کیسے ہوگا سب سے پہلے ہمیں مضبوط کریں گے نیپ کو نیپ کے اندر اور وکیل لے کے آئیں گے آڈٹلز لے کے آئیں گے اس کی کپیسٹی بڑھائیں گے اس کے بعد جو حکومت میں ہوگا پیسہ تو حکومت میں چوری ہوتا ہے تو سب سے پہلے عمران خان سے اتصاب شروع ہوگا اس کے وزیروں سے شروع ہوگا اس کے امنے سے شروع ہوگا پھر آئیں گے دوسروں کے اوپر دیکھیں جب تک ہمارے سے اتصاب نہیں شروع ہوتا کچھ نہیں ہوتا میں آپ کو مثال دے مسلمان جب دنیا کی عظیم پاور بنے جب مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اصول بنائے جس کی وجہ سے مسلمان اٹھ کے ایک بڑی دنیا کی سوپر پاور سات سو سال تک بنے اس میں سب سے بڑا اصول یہ تھا کہ اتصاب شروع ہوتا تھا خلیفہ سے عام آدمی مسجد میں کھڑے ہوکے حضرت عمر سے پوچھتا ہے کہ آپ بس کدھر سے پیسہ یا کپڑا نئے کپڑے لینے کے انہوں نے جواب دیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نکالا انہوں نے جواب دیا انہوں نے بتایا انہوں نے بتایا کہ کدھر سے ان کے بیٹے نے پیسہ دیا کیسے کدھر سے پیسہ آیا یہاں جب طاقتور کو سب سے پوچھا کہ لندن کے پلیک کس پیسے سے لیے اس نے کہا آپ کو اس سے کیا یہ سنے دا دواز شریف کہتا ہے کہ اگر میرے آمدنی سے زیادہ خرچہ ہے تو آپ کو اس سے کیا یعنی کیا میں میں قانون سے اوپر ہوں میں ایک ایسی مخلوق ہوں جس کو پاکستان کا قانون ہاتھ نہیں لگا سکتا ان کی بیٹی اور وہ مظلوم بنے ہوئے ہیں تین سو آرد رپیہ چھوڑی کر کے اچھا اچھا اب سنیں اڈیالا میں ابھی اڈیالا بڑے بڑے مغرمچوں کی انتظار کر رہا ہے آپ نے ابھی آپ نے یہ سنائیں یہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں اپنی سری شروع ہو گئے ہیں کہ کلیکشن میں داندی ہوگی مجھے تو مزا ہے شباز شریف کا آج کل میں جو اس کی شکل دیکھ رہا ہوں اس پر خواب پاری ہوا ہوا ہے لگتا ہے لگتا ہے خواب میں بھی میں نظر آتا ہوں رات کو وہ مجھے اور 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 شباز شریف تمہیں ڈرنا بھی چاہیے پہلے تو جو تم نے ہاتھ کر دیا نواز شریف سے وہ دشمن بھی نہ کرتا اس سے نواز شریف کو کہتا بھائی جان آجاؤ لاکھوں لاکھوں گائیں گے تمہیں سلک پر لینے کے لیے جب آپ بھائی جان پہنچے ہیں تو شباز شریف گاری کے اندر بیٹھ کے تقریریں کر رہا ہے ائرپورٹ نے نہیں پہنچا شباز شریف میں پھر سے کہتا ہوں جو آپ نے بھائی سے بھائی بھائی نہ کرے وہ پاکستان سے کیسے کر سکتا ہے اچھا اب اچھا اب یہ سب کتھے ہو گئے ہیں کرت کے نوازانوں تیار ہو گا ہو نئے ڈرامے کے لیے سب کتھے ہو گئے ہیں اچھا لواز شریف نے کہا کہ میرا مقابلہ خلائی مخلوق سے ہے نواز شریف میرا مقابلہ میرا مقابلہ تم جیسے مافیاز کے ساتھ ہے اور اور جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تمہارے پیچھے کھڑی ہے اس کے ساتھ ہے تم تمہارے پیچھے سارے ہندوستان کے اخبار تمہارے ساتھ کھڑے ہیں ہندوستان کے اب میڈیا پڑھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی نواز شریف سے فوج نے ظلم کر دیا تین سو عورت روپیہ ملک کا چوری کر کے باہر لے گیا ہے اور کہتے ہیں جی فوج کا قصور ہے میں ہندوستان سے پوچھتا ہوں میں ہندوستان سے پوچھتا ہوں کہ تمہارا اگر پرائیم منس سے تین سو عورت تو دور کی بات ہے پانچ کروڑ روپیہ بھی ملک کا چوری کر کے باہر لے گئے تم اسے ایک گھنٹہ نا پاور میں لینے دو اور ہمیں کہہ رہے ہو یہ جی بڑا ظلم ہوا ہے نواز شریف سے فوج ظلم کر رہی ہے اس سے تین سو عورت روپیہ تین سو عورت روپیہ اس قوم کا چوری کر کے باہر لے گیا ہے تو سنیں اس کے ساتھ کون ہے اس کے ساتھ وہ لندن میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس کے ساتھ ہے حاصل زرداری اس کے ساتھ ہے بلاول بھٹو آج کار اچھا وہ بلاول بھٹو آج کار کہہ رہے جی ایک نیا سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے بلاول بیٹا نیا سوشل کانٹریکٹ پہلے بھی تم نے دس سال پہلے ایک چارٹر آف ڈموکرسی کیا تھا وہ چارٹر آف ڈموکرسی کیا چیز تھی دس سال پہلے ان دونوں نے مل کے ایک سائن کیا تھا کہ جناب ہم مل کے پاکستان کی ڈموکرسی چلائیں گے ٹھیک ہے تو دس سال پہلے اب کریں میں آپ کی ذرا آپ کے شعور کو ٹیسٹ کروں گا دس سال پہلے روپیہ کتنا تھا ڈالر پہ ماشاءاللہ ساٹھ روپیہ ڈالر آپ کتنا ہیں ایک سو تیس روپیہ جو یہ چارٹر آف ڈموکرسی کا پہلا توفہ یہ ہے کہ دس سال پہلے اگر آپ کا بینک میں سو روپیہ تھا آج وہ صرف پچاس روپیہ رہ گیا ہے دوسری چیز ان کا پلاول کا اس کے باپ کا نواز شریف کا ان کے پیسے باہر پڑے ہیں اگر دس سال پہلے ان کا سو روپیہ تھا آج دو سو روپیہ ہوں گیا ہے یہ امیر ہو گئے ہیں قوم غریب اور مکنوز ہو گئی ہے دس سال پہلے کرزہ کتنا تھا دس سال پہلے کتنا کرزہ تھا شہ ہزار ارب شباش آج کتنا ہے اٹھائیس ہزار ارب پچھلے ایک ہفتے میں ایک ہزار ارب روپیہ کرزہ بڑھا ہے کیونکہ جیسے جیسے روپیہ گنتا ہے ہمارا بیرونی ملک کرزہ بڑھتا جاتا ہے تو ایک ہفتے میں ایک ہزار ارب روپیہ کرزہ بڑھا ہے اس کی قیمت یہ قوم کیسے ادا کرے گی بتائیں یہ دیکھیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اس کی قیمت کیسے ادا کر رہے ہیں جو کرزے لینے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے پیسے واپس کرو آپ پیسے کیسے واپس کرتے ہیں ٹیکس لگاتے ہیں ٹیکس کس پہ ٹیکس آپ کے کھانے پینے ساری چیزوں پہ تو آپ دس سال پہلے یہ جب بلاول کہہ رہا ہے کہ چیارٹر آف ڈیموکرسی اور اب ایک نیا گیم ہے سوشل کانٹریکٹ دس سال پہلے آقا کتنے گا تھا تیرہ روپے کیجی آج کے پیک پنتالیس روپے پنتالیس روپے کیجی غریب گھرانوں کا آپ سوچیں کیا ہوا ہے دس سالوں میں ایک غریب گھر میں جو مزدور سارا دن محنت کرتا ہے اس کا پاٹا دس سال میں تیرہ روپے سے پینٹیس روپے کیجی پہ گیا ہے چینی دس سال پہلے ایک نیز روپے آج انچاس دکھنے پچاس روپے دال کیپنا ساٹھ روپے دال پچپن روپے دس سال پہلے آج کتنی ہے ایک سو ایک سو تیس روپے اچھا مجھے میں نے لکھا ہوا ہے سو روپے آج میرے خواہر میں یہ چنے کی دال ہوگی یا دوسری ہوگی اچھا دودھ جو ہر بچے کے لیے ضرورت ہے تاکہ اس کی ہڈیاں پڑھیں وہ قد پہ پہنچیں اس کے لیے خوراک سے ہی ہو دودھ ہر بچے کے لیے ہوتا ہے سوچیں دودھ دس سال پہلے کتنا کیا کی متھی لیٹر پچیس روپے آج کتنا ہے سو روپے اب یہ سوچ لیں کہ چار گنا زیادہ دودھ بڑھا ہے یہ انہوں نے توفہ دیا دونوں نے اور بجلی دس سال پہلے کتنی تھی دو روپے تیرہ پیسے یونٹ آج کتنی ہیں سوہ روپے آج ہے نو روپے چھاسی پیسے گیس گیس کتنی تھی یہ کیا گیا وہ کہہ رہے کہ بیٹر آتی نہیں ہے بجلی آتی نہیں ہے بجلی آتی نہیں ہے بجلی آتی نہیں ہے وہ تو کہہ رہا ہے میں نے وہ تو کہتا ہے بار بار اگر اگر میں نے لوڈ شیڈنگ ختم نہ کی میرا نام شباز شریف نہیں ہے اچھا میری آپ کے لیے کرد کیا سنیں 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 کردک لوگوں خاص طور پر نوجوانوں یہ الیکشن میں آپ نے کسی انڈیپینڈنٹ کو ووٹ نہیں دینی انڈیپینڈنٹ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا انڈیپینڈنٹ مجھے بتائیں دنگائی کم کر سکتا ہے ملکِ معاشی الارٹ ہی کر سکتا ہے کیا کر سکتا ہے وہ آپ کے لیے پانی کا بندباس کرتے ہیں کچھ نہیں کر سکتا جماعت کر سکتی ہے پارٹی کر سکتی ہے اقدار میں آکے وہ آپ کے حالت ٹھیک کر سکتی ہے انڈیپینڈنٹ کا کام یہاں کیا ہے پاکستان میں پہلے کھڑا ہو جاتا ہے پیسے خرج کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو نلام کر دیتا ہے جدھر پیسہ ہدھر چلا جاتا ہے انڈیپینڈنٹ اپنے لیے لڑتا ہے صرف ایک جماعت آپ کے حالات پر ہو سکتی ہے تو جو بھی کہہ رہے نا میں تحریکن سا آپ مذریاتی ہوں یا یہ ہے یا وہ ہے آپ نے صرف میرے یہ ٹائگرز کو ووٹ دینی ہے شاید کا ووٹ دینی ہے ان کو ووٹ دینی ہے میں میں انشاءاللہ ان کی ذمہ داری لوں گا انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ ہے کہ جو بھی دس سال پہلے ہوا پانچ سال پہلے اس بار انشاءاللہ میں یہ ہونے نہیں دوں گا ایک بھر میں لے ہوا انشاءاللہ ہونے جاتا ہے آپ کے ہاں سے ابھی ہونے جاتا ہے اچھا اچھا دوسری چیز دوسری اچھا سننے سننے کڑک اب میں نے جانا ہے میں خاص آیا تھا اس لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا اور میں نے کہا اتنی دوپیر کی گرمی میں کوئی انسان تو اتنی گرمی میں نہیں کھڑے ہوں گے یہ تو خلائی مخلوقی کھڑی ہو سکتی ہے اتنی گرمی کے ہونے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ اس کے باوجود کے گرمی تھی آپ آج باہر نکلیں انشاءاللہ انشاءاللہ پچیس کو گزرنے دو پچیس کو ہم سارے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس ملک میں اس جماعت کو جتائی جو اس ملک میں غربت ختم کرے گی جو ہرے پاسپورٹ کی دنیا میں عزت کروائے گی جو ہمارے نوجوانوں کے لیے نوکلیاں پیدا کرے گی اس جماعت کو پاک پاکستان زندہ والا اور پھر سے میں آپ کا شکر بدار ہوں اس گرمی کے باوجود جس طرح آپ نکلے ہیں دل سے شکریہ کبھی آپ کو نہیں بھولو گا موسیقا 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 موسیقا